آنند، امبانی اور رادکہ مارچن کے ویڈنگ ایونس ہو چکے ہیں سٹارٹ ان کے پری ویڈنگ ایونس کے خرچے اور تیاریاں دیکھ کر تو ہو گئے ہیں سبھی حیران وہیں ان کے ایج گیپ کو لے کر بھی اس سمیہ ہو رہی ہے کافی چرچہ آخر کیا ہے دونوں کا ایج گیپ بتائیں گے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا اور اگر چانل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں ایشیا کے سب سے امیر آدمی کے بیٹے آنند امبانی کی شادی کی گھڑیاں اب نزدیک آ چکی ہیں یہ شادی اتنی گرانڈ ہونے والی ہے کہ پوری دنیا اسے ہمیشہ یاد رکھے گی آنند امبانی اور رادکہ مارچن کے پری ویڈنگ ایونس سٹارٹ ہو چکے ہیں ایک سے تین مارچ تک یہ ایونس ہونے والے ہیں ان کے گرانڈ ایونس کو دنیا بھر سے لوگ اٹینڈ کرنے آئے ہیں مہمانوں کے کھانے پینے کے لیے بھی بہت خاص انتظام کیا گیا ہے خبروں کے انصار بائیس سو سے بھی زیادہ ڈشز اس شادی میں پروسی جائیں گی رادکہ اور آنند کی شادی کے موقع پر مکیش امبانی نے جمن گر میں ایک مندر بھی اوپن کیا ہے رادکہ اور آنند کی شادی کے چرچے تو اس سمیں پوری دنیا میں ہو رہے ہیں اور اس بیچ آنند اور رادکہ کی ایج کو لے کر بھی خوب چرچا ہے امبانی پریوار میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ بڑی عمر کی بہو آ رہی ہے عمر میں رادکہ آنند سے بڑی بتائی جا رہی ہے ان دونوں کے بیچ میں پانچ مہینوں کا ایج گیپ ہے رادکہ کا جنب 18 ڈیسمبر 1994 میں ہوا تھا وہیں آنند امبانی کا جنب 10 اپریل 1995 کو ہوا تھا وہیں رادکہ اس سمیں 29 سال کی ہے اور آنند امبانی کی ایج ہے 28 سال آنند اور رادکہ بچپن سے ہی ایک دوسرے کو جانتے ہیں دونوں بچپن سے ہی ایک ساتھ ہیں دونوں کی دوستی پیار میں بتلی جس کے بعد دونوں نے شادی کرنے کا فیصلہ لے لیا اور رادکہ کے ساتھ ریلیشنشپ میں آنے کے لیے انہوں نے اپنا وزن بھی بہت گھٹا دیا تھا اور ان کی ٹرانسفورمیشن دیکھ کر سب ہی حیران رہ گئے تھے وہ روزانہ پانچ گھنٹے کی ایکسرسائز کیا کرتے تھے لیکن کرونا کے بعد ان کا وزن کم ہو گیا رادکہ بھی ایک عرب پتی پریوار سے بلانگ کرتی ہے اور اکثر انہیں آنند امبانی کے ساتھ ریلیشن رکھنے پر ٹرول بھی کیا جاتا ہے کیونکہ آنند ویٹ میں بہت زیادہ ہیوی ہیں بیل دوستو آپ کو ان دونوں کا قبل کیسا لگتا ہے ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور آنند امبانی کے ویٹ کو لے کر اور ان کی گرینڈ ویڈنگ کو دیکھ کر آپ کا کیا کہنا ہے یہ بھی ہمیں کومنٹس میں بتائیے گا اور اگر آپ کو ان کا قبل پسند ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا تو بنتا ہے